بسم اللہ الرحمن الرحیم فاکستہ امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز بہت خوبصورت طریقے سے ہوا ہوگا ایک جو بری خبر جو کل رات کو ہمیں موصول ہوئی وہ خبر تھی اس سبمرسبل کے حوالے سے جس کا نام تھا ٹائٹن جو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لئے پانچ افراد گئے تھے وہ ظاہر ہے کہ کہا گیا کہ وہ ان کی جو ویسل تھی جو سبمرین تھی جو سبمرسبل تھی وہ امپلوڈ ہو گئی there is a difference between exploding and imploding امپلوڈنگ goes outwards and imploding goes inwards because of the sea pressure تو اللہ رحم فرمائے غریق رحمت کرے جو لوگ اور اس میں پاکستان سے بھی دو شخصیات داؤت فیملی بہت مشہور ہیں ان کے جو فلاحی کام ہیں اور بزنس کے لحاظ سے شہزادہ داؤت صاحب ان کے انیس سال کے بیٹے سلمان داؤت اور کچھ خبریں یہ آئی کہ ظاہر ہے سب جاننے کی کوشش کر رہے تھے کیا ہوا تو سارا جو اب فوکس ہے وہ اس سبمرسبل کی جو کنسٹرکشن ہے جو اس کو سیٹیفیکیشن پروٹیکال نہیں ملے وہ اتنا پریشر برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی تو اب ساری معاملات اس طرف چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کام ابھی سے نہیں ہو رہا انیس سو پچاسی میں جب سے اس کا ملبہ دریافت ہوا تھا تب سے لے کے اب تک کئی اس طرح کی ایکسپیڈیشن ہو چکے ہیں سن دوہزار میں روسی ایک صاحب تھے وہ بھی اپنی کچھ یاد داشتے بیان کر رہے تھے بلکہ جو جیمز کی امران ہے جنہوں نے فلم بنائی انہوں نے بتایا کہ متعدد بار جا چکے ہیں اور ہمارے پاس اگر آپ ڈاکیمنٹری جو چینلز ہیں وہاں پر جائیں یا یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو اریجنل حقیقی طور پر جو گئے ہیں لوگ اور وہاں سے جو انہوں نے ویڈیو ریکرڈ کی ہے ٹائٹینک کے ملبے کی وہ ہمارے سامنے ایون جو پہلا صحافی جس کو یہ اسائیمنٹ ملا تھا کہ آپ نے اس کے ملبے کی نیوز بنانی ہے وہ گئے ان کا ایکسپیرینس بھی بڑا خطرناک تھا لیکن ہمیشہ لوگ جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آگئے بیرال احتیاط کریں اور ہم فیملیز کے لیے دعا کو ہیں اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا کرے صبر جمیل بلکل ایسے ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس سیڈ کے مسائل ظاہر ہے بہت ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر ہے کہ آپ کی توجہ بھی دلانے کی کوشش کریں ایت کی شٹیوں میں اضافہ ہو گیا ہے is it true or not یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہوا ہے آپ کو پتہ ہے شور اچانا کتنا بڑھ گیا ہے بلکل top stories کی طرف چلتا ہے top stories معاشی صورتحال اور بڑتی بیروزگاری سے پریشان پاکستانی نوجوان انسانی سمگلرز کے جال میں پھس کر قیمتی زندگیاں گوا رہے ہیں اس سرماعے سے ملک کے اندر بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے بس رہنمائی کی ضرورت ہے وزیر اعظم شہباز شریف آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے سرگرم پیرس میں اہم ملاقات ہیں وزیر خزانہ اسحاق دار آپے سے باہر آئی ایم ایف سے معاہدے کے سوال پر پھر جلال میں آگئے وزیر دفاع خاج عاصف کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ملٹری ٹرائل ضرور ہوگا لطیف خوصہ اور اعتزاز حسن کو سیاسی مسافر کہہ دیا کہا عدالت جانے والوں سے کہتا ہوں کچھ تو لحاظ کریں اور خبردار ہوشیار قربانی کے جانوروں کی نگرانی نہ کی تو پریشانی ہوگی کراجی میں قربانی کے جانوروں کی چوری میں اضافہ ایک ہفتے کے دوران چور ساٹھ سے زائد جانور لے ہوئے ہیں تو جیسے ہم نے شروعات میں ہی آپ کو بتایا ہے ٹائٹن سبمرسیبل کے بارے میں اور اب افسوسنا خبر کا جو کوز گارٹ ہیں ان کی جانے سے اعلان کر دیا گیا اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمام فیملیز کے لیے دعا کرتے ہیں اور ایکسٹنسف سرچ کی گئی اور بہت ساری باتیں اب سامنے آ رہی ہیں اس کے جو کنسٹرکشن اس کے حوالے سے سیٹیفیکیشن پروٹوکال پورے نہیں کیے جائے تھے اور جو جیمز کیمران انہوں نے یہ بھی کہا جو کہ اشفاق نے بھی منشن کیا تھا کہ دونوں جو حادثات ہیں ٹائٹینک کا جو ایک سو گیارہ سال پہلے ہوا اور یہ والا اس میں ایک سمیلیریٹی ہے کہ جب ٹائٹینک اس آئیس برگ سے ٹکرانے کی طرف بڑھا آتا اور نظر آ گیا تھا تب اس کی سپیڈ بڑھا دی گئی تھی بجائے اس کی سپیڈ کم کی جاتی اس کی سپیڈ بڑھا دی گئی تھی اور اسے نکال دیا گیا تھا اور اسے نوکری سے برخواست کر دیا گیا تھا تب اس کی سپیڈ کنٹرولر جو تھا بہت انسیڈنٹ کوڈ آئیڈی بل اچھا ایک اور چکر ہے ٹائٹینک کا چونکہ تذکرہ ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کا سب سے بڑا لگشری جہاز تھا اٹھوز سیڈ ٹو بی پیکٹیکلی انسنکیبل بکوز اس کے نیچے اتنے بلوک چیمبرز انہوں نے بنائے تھے ایئر ٹائٹ چیمبرز بنائے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور آئیس برگ سے ٹکرانے کا سوچا نہیں گیا تھا دوسرا یہ ہے کہ آپ ریڈار آ گئے ہیں اب سونر ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے اس وقت جو ہے ایک شخص سوپر ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا تھا اور وہاں سے ریڈیو کمیونکیشن کے ذریعے نیچے بتاتا تھا کہ کوئی آئیس برگ نظر آ رہا ہے یا نہیں ہے نظر آ رہا تو there is a lot of difference پلس اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ڈھائی ازار افراد ٹوٹل بیٹھنے کی گنجائش تھی اب جو جہاز بن رہے ہیں جیسے کہ wonder of the seas ہے it has the capacity of 7,500 people approximately along with the crew لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ ضرور mention کرنی چاہیے وہ جو مہم جوئی ہے there are people جو پہاڑوں کی انچائیوں پہ چڑھتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں ان کے اس جذبے کو ہم یہاں پر ضرور سلام کریں گے کہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا explorer تھے اور یہ explore کرتے ہیں چیزیں لوگ کرتے آئے ہیں تو ہی science نے اتنی ترقی کی ہے risk نہیں لیتے تو پتہ ہی نہ چلتا بہت ساری چیزیں improve ہوئی ہیں لیکن ظاہر ایک قیمتی جان ہوتی ہے اگر یہ جو submersible ہے اس کے سارے protocol security اور safety کے حوالے سے پورے کیا جاتے تو یہ incident اچھا ایک اور چیز بھی ہے وہاں پر robots کے ذریعے search کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ بڑا زبردست قسم کی technology آگے ایک robot ہے جس کے robotic arms بھی ہیں وہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے اندر robotic arms کے ذریعے تقریباً سمندر کے نیچے جا کے وہ بھی mother ship سے attach ہوکے دو high resolution cameras سے وہ تشویریں وغیرہ لے رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ 5 میل تک کا اس کے ساتھ wire بھی موجود ہے کہ اگر submersible کہیں پر مل جاتی ہے تو اس کے کوئی parts مل جاتے ہیں تو ان کو وہ extract بھی کر سکتا ہے ہم متاغت ایسے adventure کیے گا ہے لوگ ٹائٹینک کا ملبا دیکھ کر باپس بھی آ چکے ہیں سو ہم first time نہیں ہیں کہ یہ لوگ گئے تھے دوسری بات یہ کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے ظاہرہ انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے جو سلمان ہے ان کی جو پھپی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان was terrified وہ نہیں جانا چاہتے تھے لیکن کیونکہ father's day تھا تو وہ اپنے father کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے so he went along with him اللہ رحم فرمائے بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کی کئی expedition جس طرح سے ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک ریشین تھے ایک صاحب انہوں نے بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ میں گیا تھا سن 2000 میں آپ دیکھیں technology has come along وی اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو submersible تھی ہمارا جو submersible تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی یہ تو اب ایک ایک حویلی کی طرح سے لگتی ہے تو بہرحال ایک بڑا unfortunate incident تھا پھر جس طرح سے شروع میں اس کی تیاری کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ it is supposed to be cylindrical آپ ائرکرافٹس کو دیکھ لیں جہاں پر ائر پریشر برداشت کرنا ہوتا ہے یا آپ سب میرینز کو دیکھ لیں جہاں سی پریشر برداشت کرنا ہوتا ہے نیچے جتنا جاتے جاتے ہیں چار ہزار میٹر تک اگر ایک سب میرسبل یا سب میرین جاتی ہے تو there is a lot of pressure even one of the explorer he said کہ پانی اگر اندر آ جائے تو وہ پانی اتنے پریشر سے آتا ہے کہ وہ آپ کو کاٹ دیتا ہے تو یہ بھی بہت ساری اور ہیچ کھولنے کی اگر کوئی کوشش کرے کیونکہ اس وقت آپ سائیکلوجیکل ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں می بھی یہ بھی ہوا ہو یا جو ایمپلوزن ہوا ہے جس کو ایکسٹرنل پریشر برداشت نہیں کر سکا اور سب انٹرنلی ایک دم سے ایکسپلوڈ ہو گیا ایمپلوڈ ایمپلوڈ مطلب ایکسپلوڈ انٹرنلی ہو گیا تو that is ایمپلوڈ ٹھیک ہے تو ذرا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان نے عبدوست ٹائٹن کے افسوسناک واقعے میدعوت خاندان اور دیگر ہلاک مسافروں کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عبدوست کی تلاش کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے جاری کسی رور قومی کوششوں کو سرہاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ امریکن کمانڈر کا کیا کہنا تھا ظاہرہ کے کوسٹ گارڈ کمانڈر ہیں جان میگر آپ کو ذرا دکھاتے ہیں تو یہ جی کیمران صاحب کہہ رہے تھے اور ظاہرہ نے تو فلم بنائی یہ ساری تحقیقات کی پوری ریسرچ ہوئی سو خیر اب ظاہرہ اس پر دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا کچھ معاملات آگے بڑھائی جاتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں آتے ہیں اور ہماری جو پاکستان میں معاملات ہیں وہ ذرا ایک ڈیفرنٹ نویت کے اس وقت چل رہا ہے کل جی بڑی اہم سماعت ہوئی نور اکنی بینچ سپریم کورٹ کا سیبلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اور پیٹیشنر ہیں اس میں اعتزاد دیگر بھی پیٹیشنر ہیں پیٹیشنر کے جو وکیل ہیں لطی خوصہ صاحب کل ان کے ڈلائل جارہ ہوئے ایسے میں دو ججز صاحبان جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس سردار تارک مسعود انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیدہ کر لیا وجہات انہوں نے جی وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بلد تھا اس کے حوالے سے دیں کہ یہ اس کی جو بینچ کی جو تشکیل ہے وہ غیر خانونی ہے یہ کہہ کے وہ علیدہ ہو گئے ظاہرہ وہ جا رہے تھے کہ صرف چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے اس کے اندر تین سینئر میمبر تو اب جناب مزیرشتہ روز عدالتی کاربائی کا حکم نامہ ہے اس میں وزیر آزم وزیر داخلہ وزیر دفاع وزارت قانون اٹرنی جرنل تمام چیف سیکیٹریس اور آئی جیز کو نوٹس جاری کر دی گئے ہیں اور نو میں کے باقیات میں زیر حراست افراد کی تفصیلات فرام کرنے کا حکم اس میں دیا گیا ہے جہانگیر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہے مزید آج ایک سی متعلق تفصیلات دیں گے بتائیے گا جہانگیر کیا ہونے جارہے آج سماعت میں جی بالکل سیولین کا پوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو ہے درکاسوں پر سماعت آج پیر ہوگی چیف جسٹریس کی سربرائی میں ساتھ اٹھنی لارجر بنچ جو ہے آج سماعت کرے گا اور لارجر بنچ میں جو ہے دیگر ججز بھی آہ آہ موجود ہیں آہ جبکہ کل کی سماعت کا ایک تحریری اکنامہ بھی جاری کر دیا گیا تھا تحریری اکنامہ کے مطابق وزیر آزم پاکستان شہباز شریف اور جو ہے وزیر قانون وزیر دفعہ کو بھی اور سیکٹری داخلہ کو بھی نوٹسز جاری کر دیا گیا ہیں اور یہاں پر دیگر جو ہے تین سیکٹریز ہیں وزارت دفعہ کے سیکٹریز ہیں سیکٹریز داخلہ ہیں اور جو ہے سیکٹری قانون ہے ان کو بھی نوٹسز جاری کر گیا ہیں اور اس کے علاوہ چاروں صوبئی آئی جیز کو بھی اور چاروں صوبئی سیکٹریز کو بھی نوٹسز جو ہے جاری کر دیا گیا ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے پوجی عدالتوں کی کاروائی سے متعلق آج جو ہے سماعت میں پیش ہو کر یا اپنے نمائندہ پیش کر کے یہاں پر کاروائی کا حصہ بنے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس دفعہ وزیراعظم پاکستان کو بھی جو ہے وہ نوٹسز کار رات کو ہی سرب کر دیا گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ جو ہے آج کی پروسیڈنگ میں اپنا نمائندہ جو ہے بیج دیں تاکہ وہ عدالتی کاروائی آگے بڑھ سکے اور چیپ جسٹس نے کل جب سماعت کی تو اس دوران لطیب کوسا نے اپنے دلائل جب مکمل کے تو لطیب کوسا نے عدالت کو بتایا تھا کہ آج کی جو ہے انٹرام آرڈر پاس کر کے جو ہے کاروائی ایک مہمتنا جاری کریں تاکہ جو جتنے بھی بندے گرفتار ہیں ان کے حوالے سے پروسیڈنگ روک سکے فوجی عدالتوں میں کاروائی جس پر چیپ جسٹس نے کہا کہ اس پر جو ہے آپ اپنے دلائل مکمل کریں اور دیگر جو وقلہ ہیں وہ بھی مختصرن طور پر to the point اپنے دلائل مکمل کریں تاکہ میں اس پر تفصیلی فیصلہ دوں اور چیپ جسٹس کا کہنا تھا کہ اس کیس کو زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے بلکہ اس کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی جلد دیں گے اور اس حوالے سے جو ہے بھی نوٹس جاری کیے گئے کہ اب تک کتنے وقلہ کتنے صحافی یا کتنے بچے اور کتنے خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ آرمی ایکٹ کے تیاد اور اس حوالے سے بھی آج رپورٹ وزارت داکلہ کی جانب سے بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور چیپ جسٹس کی سربرائی میں ابھی کچھ ہی دیر میں سماعت بقاعدہ شروع کی جائے گی چھیک ہے تینکیو سو مچ ہمیں آگا کر رہے تھے اور ظاہر ہے سماعت آج شروع ہوگی سات رکنی بینچ اب سماعت کرے گا دیکھتے ہیں اس پر مزید کیا آج کاروائی ہوتی ہے ملک کی جو بدحال معاشی صورتحال ہے انسرٹینٹی ہے یہاں پر آپ کو جس سمت دیکھیں آپ کو ایک طرح سے اندھیرہ دکھائی دیتا ہے انسان ظاہر ملک کا معاشی مستقبل جب دکھائی دیتا ہے پھر اس کے ساتھ انسان اپنے معاشی مستقبل اپنی پرچیزنگ پاور کے بارے میں سوچتا ہے اپنی کرنسی کی ڈیپریسیشن کے بارے میں سوچتا ہے تو سوچتا یہی ہے کہ کیوں نہ وطن سے نکل کر روزگار کمانے کا سوچا جائے اور ایسے میں رجحان یہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن ایسے میں ہو یہ رہا ہے کہ لاکھوں روپے دینے کے باوجود ایسا نہیں کہ آپ ایک دو لاکھ روپے تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے دینے کے باوجود جو نوجوان ہیں ان کے حصے میں بدقسمتی سے موت آتی ہے اور کئی خوفناک حدثات ہوتے ہیں جی بلکل یہ پہلا نہیں تھا یہ پہلا نہیں تھا لیکن یہ بہت کس ریسنٹ ہے تو اس لیے ڈسکشن میں زیادہ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے نوجوان اس جانب کیوں کھچے جالے جا رہے ہیں باوجود نوئنگ کے اس میں کیا کیا رسک انوالف ہیں تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان لوگوں کی بہتری کے لیے مستقبل کے لیے کیا جا سکتا ہے اور یہ تمام تر صورتحال ہمیں بتائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ جی اس وقت موجود ہیں بابر خان بابر خان ان سے بات کر لیتے ہیں تو بابر بتائی گا کہ یہ جو انسانی سمگلرز رقم بٹوڑتے ہیں پھر کوئی اس میں سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی سیفٹی بھی نہیں ہوتی اور نوجوان اس جانب کھیچے چلے جا رہے ہوتے ہیں گریس والے باقی بات فریک ڈاؤن بھی بہت ہوا تو کیا آپ صورتحال کس طرف جا رہی ہے لیکن جی آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ جو ملکی حالات ملکی معاشی حالات کی وجہ سے جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے برونے ملک چلے جائیں وہاں جا کر میند مزدوری کریں یا کچھ بھی کریں لیکن پیسے کمائیں کیونکہ ان کو پتا ہے وہاں جا کر میند مزدوری کرنے جو کشتی جنان میں ڈوبی اس میں بھی جو نوجوان اس میں گئے ہیں وہ اپنے گھر والوں تمام جنہا جمع پونچی کٹھی کر کے انہوں نے انسانی سمگدروں کو دی انسانی سمگدر جو ہیں ان کو سبز باگ دکھا کر ان کو لے کے گئے ہیں لیکن یہ کشتی جو حاصل کا شکار ہو گئی جس کے بعد اب ان کے گھروں میں صفح ماتم بھیشی ہوئی ہے ایک سو جو 67 لاپتہ فراد ان کے لئے کوشش کی جا رہی ہے اب تک وزیرا پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا لاہور ایف ای ای زون نے اب تک جو اٹھارہ فراد کو گرفتار کیا ہے انسانی جو سمگدر ہے جبکہ چون فراد کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا ہے لاہور گجرہ والا اور گجرات میں یہ مقدمہ درچ کیا گیا ہے اور یہی سے گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے 67 جو لاپتہ فراد ان کے خاندانوں کے جو ڈی ای نی ٹیسٹ ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں تاکہ جو جنان کشتی میں جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کے ڈی ای نی ٹیسٹ ان کی اشناکت کے کام آسکیں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف مقامات پر چھاپیں مارے جارے ہیں ایف ای ای نے انسانی سمگدروں کے خلاف گہرہ تنگ کر دی ہے اور مختلف مقامات پر چھاپیں مارے جارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بلکل گرفتار کیا جائے گا کیفر کردار تک بچایا جائے گا لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس پہلے بھی یہ واقعہ تو ہو چکی ہے ایف ای ای نے پہلے کیوں ایسا قدم کیوں نہیں اٹھایا ایسا اقدام کیوں نہیں کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے مضموم مقاصد میں جو ایک کامیاب نہ ہو سکتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ پہلے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے پریشر آیا ہے وزیراعظم صاحب کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے ساری دنیا کی نظریں اس واقعے پہ ہیں تو اس لئے سب کام کر رہے ہیں that is the only explanation we have right now لیکن بلکل جانا اگر نوٹس لیا ہے تو لیکن یہ ان کی نظر میں ہے کہ یہ لوگ ایف ای ای والے ان پہ کریک ڈون کرتے ہیں انسانی سمقدروں پر آگے بھی انہوں نے گرفتار کیا ہے لیکن ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا ظاہر ہے یہ ملی بقت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا یہ ایف ای ای کی ٹیم جنا ساتھ ملی ہوتی ہے جس کی ویسے ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں اب جن کے جو پیارے ہیں وہ لا پتہ ہوئے ہیں ان کے گروہ میں صفحہ ماتن بچھا ہوا ہے وہ بچارے اس انتظار میں ہیں کہ جو لوگ بچہ باہر گیا تھا کامیاب نہیں ہو سکا وہ آپ اپنے پیاروں کے آخری ددار کر سکیں اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کوشش میں کوشش کر رہی تھے سو مچ بابر اور زہر جو ہولناک ظلم کی داستانیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جب یہ لوگ کشتی پر تھے تو کیا صلوق ہو رہا تھا ان کے ساتھ یہ لکھیلی صدف اینی شاہد وہاں پر جو بچ گئے ہیں جو زندہ پاکستانی جو ہیں ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں انٹرویوز آ رہے ہیں انڈویجول سٹوریز بڑی ہولناک ہیں اور جو تعداد ہے اس میں بھی انپورچنیٹلی اور وہاں پر جو یونانی حکام ہیں ان کی غفلت بھی نظر آ رہی ہے بلکل اور ظاہر ہے یہ چار چار مہینے پانچ پانچ مہینے ہی رہتے ہیں اگر ڈیٹینشن سینٹر ہوتے ہیں ابھی بھی خبر آ رہی ہے کہ تقریباً دو ہزار پاکستانی ایسا ہے جو اس وقت لیبیا میں موجود ہے تو ہم کسی بھی ٹریجیڈی کو ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر پرامٹ ایکشن اور صحیح جگہ پر سٹیپ لیے جائیں تو یہ تمام طور صورتحال ہے ہم جوب آپرچنیٹیز کے حوالے سے اشفاق جیسے بات کر رہے تھے کہ ملک میں جی اس وقت بیروزگاری ہے نوجوان طبقہ جو اچھی ایجوکیشن بھی آصل کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ فیوچر اس کے لیے کیا ہے وہ کس ڈیریکشن میں جائے یہ تمام طور صورتحالے ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں جو باہر پڑھنے جانے کا رجحان بھی بہت ہو گیا اسی طریقے سے جوب کرنے کا بھی باہر رجحان ہو گیا ہے اور جو پڑھنے بھی جاتے ہیں صدف ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے جائیں گے ساتھ ہی وہاں پر فکس بھی کسی طریقے سے ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد جنیز صاحب جو کے مینجر ہیں نیشنل انکیویشن سنٹر انکیویشن سنٹر انکیویشن سنٹر بلکہ تو کیسے ہیں آپ جنیز صاحب یہ کیا وجہ ہے اس کی آج کل یہ جو سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے یوٹیوب آنے کی وجہ سے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آسانی سے پیسے کمانے کی یا اس طرح کیسے ٹیکنیکز بتائی جاتی ہیں کیونکہ اپنا کاروبار کراچی میں یا ملک کے کسی بھی حصے میں شروع کرنا ایک تو آسان نہیں ہوتا پھر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے راہ میں مشکلات بہت آئیں گی سیٹل کرنا آسان نہیں ہوگا تو باہر جانا ہمیں ایک واحد اچھا رستہ دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر آسانی سے سب کچھ مل جائے گا اشفاق ای دنک آپ میں ہم جس جنریشن ایک جس ٹائم پر بڑی ہوئی ایک ٹرینڈ مائنڈسیٹ ایک عوام کا ہمیشہ یہی کریٹ کیا گیا تھا کہ ہم جوپس کی طرف جائیں گے ہم بڑھیں گے ہم اپنی ڈگریز لیں گے ہم کوالیفیکیشن لیں گے اور ہم جوپس کی طرف جائیں گے اس مائنڈسیٹ کو چینج کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بھی جو اقدام لی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر بھی امرج ہوا پچھلے دس سال یا پندرہ سال اگر ہم ایک ٹائم پریڈ دیکھیں تو انٹرپنیوشپ اور بزنس کے بارے میں بات ہونی شروع ہو آج اس وقت آپ کے پاس سیکنڈ لارجسٹ یوتھ پاپولیشن ہے آپ کے پاس بہت زیادہ ایسی پاپولیشن ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن جو آپ نے چالنجز کی بات کی کہ تعلیم یافتہ لوگ اور غیر تعلیم یافتہ لوگ لیکن ایک ٹرینڈ ایک بڑا پوزیٹیو امپیکٹ اس طرف چل پڑا ہے سوشل میڈیا کے انفلوینس آپ کی میڈیا کا انفلوینس اس پر بات ہو رہی ہے اور بہت سارے ایسے اپنے آئیڈیاز پر کام کریں اس سوچ کو بدلیں کہ ہم نے اپنے لیے روزگار خود کریٹ کرنا ہے آپ کے پاس بائیس تیس کروڑ کی آبادی ہے اگر آپ کراچی شہر کی بات کریں دنیا کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ شہروں میں سے ایک شہر ہے اگر آپ کراچی کے پروبلم کو سالف کرنے کے لیے بھی کوئی تین چار لوگ اکٹھے ہو کے چھوٹے سکیل پر کسی کے اوپر کوئی ٹرانسپورٹیشن پر کام کرنا چاہتا ہے کوئی ہیلتھ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے آپ اس پر بات کریں یونیورسٹی ایکڈیمیا بات کریں ریسرچ پروجیکٹس انیشیئٹ کریں اپنے آئیڈیا کو بزنس پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اویرنس نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا انکیوبیشن سینٹر جاب کا کس طرح پروائیٹ کرتا ہے لوگ انکریج کرتا ہے جو لوگ پچیس لاکھ 35 لاکھ لگا کے غیر قانونی راستے سے جا رہے ہیں اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں سو وہ اس طرف کیوں نہیں آ پا گیا سردف اویرنس تو ابھی بھی میں نے جیسے ایک بات کی کہ ایک ٹرینڈ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم آپ لوگ ابھی خود ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاں سے لوگ پڑھنے کے لئے باہر جا رہے ہیں بٹ وہ یہ نہیں دیکھیں گے میں وہاں سے پڑھ کے کیا کوئی ایسی opportunity create کر کے پاکستان میں کوئی business initiate کر سکتا ہوں ہم IT exports کی بات کرتے ہیں میرے بہت سارے کلیگز اور دوست ہیں جو اس طرح سے اس businesses کو generate کر رہے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے IT firms کو establish کر رہے ہیں اپنے IT skills کو internationally sell کر رہے ہیں نہ صرف IT exports بڑھا رہے ہیں بلکہ ملک میں ذریعہ مبادلہ کی ذکائر لے کے آ رہے ہیں I think this discussion کو بڑھنا چاہیے یہ tragedy جو ہوئی ہے گریس والی ایک بہت بڑی tragedy ہے آپ کے social media influencers میڈیا اس پر بات کر رہے ہیں میں آپ کو technology incubator کی success پر بارے میں ہم بات کریں گے لیکن یہ ہر university کے لیول پہ ہر college کے لیول پہ school کے لیول پہ آپ کو اچھا ایک اور چیز بھی ہے آپ نے you are very right کے بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو success stories ہوتی ہیں let's say کہ میں اور صدف دیکھیں گے کہ جنید صاحب بڑا excel کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کے ہیں ہمارے پڑوس میں یا ہمارے دردر یا ہمارے سرکل کے ہیں اور بھائی IT کی وجہ سے یا ایسے اپنے business کسی بھی طرز کا ہو اس کی وجہ سے وہ بڑا prosper کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ message جائے گا کہ جی ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے اب یہ لوگ بھار جو جاتے ہیں ان کا چکر کیا ہوتا ہے کہ آپ گیا ایک شخص بھلے تعلیم ہو یا نہ ہو یا تعلیم ہو بھی بیرون ملک کیا اس کے lifestyle change ہو کیا اس کے جناب گاڑیاں آنا شروع ہی پیسوں کے ریل پہل ہوئی because of the currency difference آپ کو پتا ہے بڑا impact پڑتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد پھر ہر کسی کے اندر یہ تحریک ہوتی ہے کہ جی وہاں پر جایا جانا چاہیے جن علاقوں سے منڈی باہدین شیخ اپورا آزاد کشمیر باقی جو علاقے ہیں جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں پر اتراف میں یہی کچھ ہے وہاں پر ٹیکسی بھی چلا رہا ہے وہ بیٹر آف ہے وہ بہتر نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ رہنے والے صدف آپ دیکھ نہیں رہی تھی آئی فون کی پرچیزنگ پاور کے حوالے سے مختلف ملکوں کے مواصلہ تو آپ دیکھ لینا آپ نے بہت اچھی بات کیا آپ نے سے ان علاقوں کا ذکر کیا آپ نے اب وہاں پہ تعلیم کا ٹرین اگر انٹرنیشنل آپ کے ای جے کے کے لوگ گجرار مرنی باہدین کے بہت سارے لوگ جی بی میں موف کر گئے تھے بہت پہلے ان کی نسل در نسل وہاں پہ ایک موومنٹ ہوتی رہی لیکن illegal way کوئی طریقہ نہیں ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ابھی unfortunately وہ بچارے جو اللہ ان کو بخشے پچیس تیس لاکھ روپیہ اگر تین لوگ بھی collect کر کے ایک کروڑ روپے کے اوپر آ کے بات کریں ایک آئیڈیا کے پاس آئیں ادھر فائنانسنگ کی opportunities available ہیں میں گورنمنٹ کو بھی credit دوں گا فریس لانسر صاحب کے اتنے زیادہ اب آپ فریلانسر اکاؤنٹ کی بات کریں اس کو channelize کیا جا رہے ہیں گورنمنٹ نے ابھی recently اپنا ایک budget کے اندر startups کے لیے پانچ ارب روپے کا fund create کیا ہے prime minister صاحب نے ایک innovation fund کے بھی pictures ہوئی تھی last week سنڈے کو competition ہوا ideas ہیں ان کو explore کریں how do they support these guys because جو ہمارے پاکستان میں بات کی جاتی ہے investment کیوں نہیں آتی ease of doing business نہیں ہے یہ اس حوالے سے شکوا کیا جاتے کیا یہ تاثر غلط ہے nix میں بھی بہت ساری policies آ رہی ہیں ease of doing business کا international ایک model ہے کہ آپ نے FDI کو track کرنا ہے FDI کو channelize کرنا ہے میں اگر آپ کو صرف national incubation centers کی success کی اگر ہم بات کریں 2018 میں government نے آپ کے incubation centers کا project initiate کیا اس وقت پاکستان میں 8 technology incubation centers ministry of IT and telecom ignite technology fund کے تاون سے implement کیا جاتے چکے چاروں provincial capitals میں اسلامباد میں اور پھر اب second year cities میں بھی move کرنا شروع ہو گئے ہیدراباد میں راولپنڈی میں فیصلہ باد میں incubation کا concept بھی evolve ہوتا گیا میں کراچی کی صرف success کی بات کروں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا technology incubator ہے میرے پاس start-ups ہیں ہم 200 سے زیادہ start-ups کو small businesses یا companies کو imagine کر لیں ہم incubate اور train کر چکے ہیں ان 200 start-ups سے ایک لاکھ سے زیادہ jobs create ہوئی ہیں ایک لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ساڑھے آٹھ عرب روپے پاکستانی کی investment generate ہوگی ہے nationally but how does somebody approach you میں یہاں پہ اس میں add کروں گی کہ it seems like احمد کہ awareness اور access to information آپ کی طرف اتنا نہیں لگا لیکن smugglers can easily contact with them یہ جو gap ہے اس کو کیسے ہم فیل کریں صرف آج ہم بیٹھے ہاں پہ بات کر رہے ہیں میرے پاس جتنی بڑی ریچ ہے پاکستان کی تمام عوام کے لئے ہم aggressively target کرتے ہیں ہماری دو induction ہوتی ہیں بیچز کی every six months ہم جاتے ہیں ہم announce کرتے ہیں social میڈیا پہ announce کرتے ہیں ہم influencers کے رو announce کرتے ہیں ہم mandate میں ہے کہ وہ مزید expand کریں گے ان regions کے اندر پروvincial governments کی بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ technology incubators اور training centers established کرتے جائیں ہم vocational training centers بھی establish کر رہے ہیں ہمیں اپنی cottage industry کو بلکہ government کے اپنے بھی ہوتے ہیں ہمیں اپنے بھی ہوں دیکھیں کہ ہمارا social media infotainment centric eventually convert ہو رہے میں سارے channels کو بھی کرت دیتا ہوں لیکن ہم کوشش کہہ رہے ہیں لیکن اس کو ٹائم لگیتا یا تو politics ہے یا جو آپ بتا رہے ہیں entertainment ہے that only two sectors this will change and this is changing thank you so much for being with us بڑی مفید گفتگو رہی لیکن i'm sure کہ لوگ بھائی آپ آسانی سے کچھ بھی نہیں ملتا there is no shortcuts in life محتاط رہیں اور اپنے مستقبل کا اچھے طریقے سے سوچیں we'll take a break welcome back once again اور پاکستان کی معاشی صورتحال پہ ہم بات ہی کر رہے تھے آئی ایم ایف سے نے جو مطالبات رکھے تقریبا سبھی مان لی ہیں لیکن یہ ہمیں لگتا ہے یہ تاری توڑ کے لانے کے مترادف ہو گیا آئی ایم ایف سے کرز لینا اور وزیراعظم بھی اس سے پہلے ان کی ٹیلیپونک وزیر خزانہ کو کل اتنا غصہ کیوں آیا اچھے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا پوچھا کہ بس اس کا کیمرہ چھیننے کی کوشش کی اس کو دھکے بھی دیئے اس کا ورجن یہ ہے کہ اس صحافی کو تھپڑو نا نے مارا ہے اچھا وہ صحافی کہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہی ہولڈنگ تا کیمرہ نا تو ہمیں وہ نظر نہیں آئے لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ محیدہ ہو رہا ہے سوال صرف یہ تا کہ معایدہ کیوں ناکامی ہے اس معایدے میں اب یہ دیکھیں یہ اسحاق ڈار صاحب نے تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو باقی تھے ان کی جانب سے جو موقف اپنا آئے گیا ظاہر ہے کہ سینئر پوزیشن پہ آپ ہیں وزیر خزانہ ہیں تریکی کار کوئی بھی ہو لیکن سوال کا جواب دینا چاہیے بتائیے گا جی پیریس میں موجود ہیں شہباز شریف صاحب اور جو دورہ کل سے سب کی نظروں جی نامی رویو میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نظر آرہا ظاہر ہے نامی رویو کے لیے آپ کی جو ٹیکنیکل ایفیشنسی ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اور اس پر بجیٹ نمبر جو ہیں وہ بڑی ایمی 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 کنسرن جو ہیں وہ ایڈریس نہیں وہ ہے جس سے کووڈ کے دوران میں آئیم اپنے کچھ فنڈ جو ساری دنیا کو الوکیٹ کیے تھے تو جو امیر ممالک ہیں وہ تقریبا 100 بلین ڈالرز کے فنڈ کر رہے ہیں کلائیوٹ چینج ورنرابل کنٹریز کے لیے اب اس میں پاکستان کو کچھ ملے گا تغییر سے متاثر ہونے ممالک ہیں ان کے لیے 100 بلین ڈالرز کا کوٹا جو آئیم اپ کی طرف سے مختص کیا رہے لیکن اس کی ڈیٹیلز کا بیٹ کیا ہمیں کرنا ہوگا جانے کے لیے کب اور کا کیسے اپریشنل ہوگا ایک اور بڑی خبر ہم نے دیکھا زیرے اگلے پورے سال میں مالی اکتیس دسمبر تک اس سال میں ہمیں تقریباً سوا دس ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں دوست مالک جو ہیں ان کی طرف سے رول اوبر لے لے کے اب بھی تنگ آگے اور وہ رول اوبر دینے کے موٹ میں نہیں لگ رہے آئیم اپ کی ڈیل جو ہے اس کے بعد ایک اور الیکشن کا زمانہ آجائے جس کا مطلب ہے کہ آئیم اپ کی ڈیل ہوتے ہوتے یہ نومبر جسمبر پہن جائے گا تو اس میں اگر آپ اپنے کچھ ایسے جو ہیں ایسیٹس جو کے لیس پہ رکھے جا سکتے ہیں تو میرا نہیں کہ اس کو پروپرم ہونی چاہیے آہ عبود عبی گروپ جو ہے وہ اس کے بدلے میں ون پوائنٹ ایٹ ڈالر آفر کر رہے اور اگر ہمارے پورٹ سے پیسے وہ فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں اور بقاعدہ بقاعدہ وہاں پہ آپ تو جو ہے وہ چیزوں پہ کرنے کے پیسے دینا پڑتے ہیں اگر وہ پرائیوٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو ان کا اسی طرح سے ایفیشن سی ایفیشن جائے جیسے کہ پی ٹی ٹی کو آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹی ٹی زمانے میں ٹی 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 نیکشن لینے کیلئے آپ کو نسلو انتظار کرنا سلیرز اب یہ ہے کہ یہ پلان تو ہاتھ سے چلا گیا اس کا اگلے پلان پر کیا ہو سکتا ہے ہماری معاشی صورتحال جو ہے اس وقت کیا ہم کر سکتے ہیں پلان اگر ہم آئی اگر ساتھ اپنی دروازے کھلے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ انگیج رہتے ہیں ان کے کنسرن گریجولی اڈریس کرتے رہتے ہیں تو اگلا پروگرم لینا آسان ہوگا انس پروگرم لینا بھی مشکل ہو جائے گا ابھی تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں نا اگر ہم نے ان کے کنسرن جو ہے وہ گریجولی اڈریس نہ کیے تو پھر ہم بات کر رہے ہوں گے اگلی کس نہیں دے رہا اور پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا زیمبیا نے تین سال پہلے اپنا ڈیفالٹ کیا تھا اس کو ایک سال پہلے ایم اپنے انانونس کیا کہ وہ ون پوائنٹ سی بلین ڈوررز دے دیں گے اور تین سال ڈیفالٹ ہونے کے بعد اور ایک سال سال سی زیمبیا جو ایم 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 لنکا کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے دیفالٹ ہونے کے تقریبا ڈیڑھ سال بعد اس کی مدد کی گئی تو یہ اپشن بھی ختم ہوتا جا رہا رہا کہ آپ ڈیفالٹ کر لیں گے اور ڈیفالٹ کے خورا بعد آئیم ایم 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 پاکستان نہیں پوری دنیا کو جتنی بھی سال سال کیا جائے ٹھیک ہے اب سلالی صاحب بہت شکریہ اور ظاہر ہے ہم کہتے ہر جو مشکل وقت ہوتا ہے اس میں سے ایک اپورچنیٹی بھی نکلتی ہے اور یہاں پر یہ ریلائزیشن ضروری ہے کہ خود انحصاری پر توجہ دی جائے اپنی معیشت کو مستحقم کیا جائے ایسے پروڈکٹس بنایا جائیں ایسے بزنسز کیا جائیں جس سے آپ باہر سے جی لوگوں سے آپ سرمایہ کاری بھی لے کر آسکیں اور ڈالر بھی لے کر آسکیں جناب تو ہم یہاں پر بات کریں گے ایسے لگتا ہے بڑا ایکسپنسف گھوڑے پالنے کا تو یہاں پر ہم بات کریں پاکستان میں جہلو میں گھوڑے پالنے کا رباش تیزی سے پروک پا رہا ہے گھوڑے کو تربیت دے کر مختلف کام اور کھیلوں کیلئے تو استعمال کیا جاتا ہے مگر اسے پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس کی اقسام بھی بہت ہے برخ رفتار جانور ہے کیا یہ ٹرنڈ کیوں اتنا فروغ پار ہے نوید بٹ کی ریپورٹ دیکھ گھوڑے بھی با خبر زمیر ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نو سے دس جانور خریدی آج جانور سوچ رہی ہوں بس لے آج آنا چاہیے لیکن آپ کہاں جانا پسند ہے یہ مجھے نہیں بتائی یہ تو گھر کے جو مرد ہیں وہ جانتے لیکن خود کبھی آپ کا انٹرسٹ ہوا جانور کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہوتا ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے مامو مجھے لے گا دو تین دفعہ جانا انہوں نے خود تھا بہانہ انہوں نے میرا بنایا میری اممہ کو بولا کہ یہ جانا چاہتی ہے تو بس میں گئی تو مجھے کافی ڈر لگا اور وہ مجھے گائے کی قریب بھی لے گا ہے تو بس میں اتنی فاصلے پر کوئی خبر شبر ہے بتا دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور وہ تاریخ مسود تو الگ نہیں ہو گئے تھے بینٹ سے بس اللہ حال لیکن بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس پہ کیا صورتحال ہے ہم آج ساتھ حسین چوہدری صاحب موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں بتائیے کہ جی حسین احمد چوہدری کیا ڈیٹیلز ہیں یہ جو سماعت اور یہ سے متعلق اچھ تھے اور درخواستوں میں پہجے ڈالتوں میں سیبلین کے ٹرائل غیر آئینی قرار دینی کی استعدا کی گئی ہے یہ پیٹیشنرز کی جانب سے پاکستان کی سربراہی میں سماعت کا آغاز ہو گیا ہے سیبل سوسائیٹی کے وکیل فیصل صدیخی نے تحریری دلائل جمع کرا دی ہیں اور ملیٹری کورس کے ذریعے ٹرائل سرے سے غیر قانونی ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نو میں کو کیا ہوا کیا نہیں انصداد دہشت گردی کے ٹرائل کے خلاف آلہ عدلیہ میں اپیل کا مکمل حق حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین اس سے پہلے ایک جسٹس کی روستم پر آئیں انہوں نے دلائل کا آغاز کا دیا ہے کچھ انہوں نے تحریری دلائل بھی عدالت میں جمع کروائے ہیں تحریری دلائل کے بعد انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری درخواست باقی درخواست سے کچھ الگ ہے میں اس پر دلائل نہیں مئی کو کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے انصداد دہشت گردی کے ٹرائل کے خلاف آلہ عزیہ میں اپیل کا مکمل حق ہے فیصل صدیقی نے کہا کہ فوجی عدالت میں اپیل بھی اسی دارے کی ہوتی ہے جو پہلے سے ہی دن بنا کر بیٹھ سماعت سے کب جو دیگر بینچیں سے وہ آج جنہ کی بجا سے عدالت میں ملتبی کر گئے ہیں اور صرف آج جو ملتری کوٹ سمتالے کیس کی سماعت ہے صرف وائی ہوگی ساد روپی بینچ کیس سماعت جس سربائی کر رہے ہیں بینچ جب جو سیور سائیٹی کے وکیل ہیں فیصل صدیقی وہ اپنے دلائل جائری رکھے ہوئے ہیں آٹانی جنرل عدالت میں موجود ہیں درخواست گزار احسن ان کے وکیل لطیف خوصہ بھی موجود ہیں گزشتہ روز سماعت جو ہے وہ ہوئی تھی اور اس میں فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جو تحویل میں لئے گئے ملزمان صدیقی وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے انہوں نے دلائل کا آغاز کر دی ہے اور اس وقت فیصل صدیقی کے دلائل جائی ہے جی ٹھیک ہے تو حسین احمد ہم آپ سے مزید بھی سوالے سے صورتحال جانتے رہیں گے انیشلی جو سماعت کا آغاز ہوا ہے اور اس وقت دلائل جاری ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے اس مزید اپ ڈیٹ سے ہم اپنے ناظرین کو آگر کرتے رہیں گے اب تذکرہ منڈی کا پوچھیں کونسی منڈی مویشی منڈی سبسی منڈی بھی ہو سکتی منڈی اس وقت تو سب کو یہ جانور چاہیے اچھا جانور چاہیے ریزنیبل پرائس میں چاہیے نہیں مل رہا نا کیا کریں صدف اب میں کیا سوچ رہا ہوں میں تو مرگی کی اوپر آگیا ہوں لیکن مرگی کی قربانی نہیں ہوتی اب سوچ رہا ہوں کہ آخری چند آیام میں جا کے کچھ کوشش کی جائے گی کیونکہ لوگ جو جا رہے ہیں وہ مایو سلوٹ رہے ہیں اب واللہ عالم یہ بھی تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر قیمتیں کم ہوں گی اچھا ایک چیز مجھے بتائیں مویشی منڈی کے بارے میں کیا جو آخری دن ہوتے ہیں اس میں کچھ دام گر جاتے ہیں اصل میں اس صورت میں گر جاتے ہیں کہ اگر ان کو واپس مزید ترقی دے تو یہ بات درست فرمائی کہ اگر جانور زیادہ رہ گئے ہوں اور پھر ان کو بیچنا بھی ہو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کسی کے ذہن میں کہ اتنے جانور بک جائیں گے ٹارگٹ کرو جائے گا باقی لے جاؤں گا وہ دور دراز علاقوں سے آئے وے ہوتے ہیں تک یہ خریداری ہوتی رہی ہے اس میں تو بہت ریجز میں فرق آ جاتا ہے بھئی غلط کہہ رہوں دوسرے دن جو تیسرے دن قربانی ہوتی اس میں تقریبا یقین کریں جو ساٹھ ہزار کا مل رہو وہ کم اس کم چالیس پہنٹ 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 یہ یہ کونسپ بھی تو ہے نا کہ آپ جانور کو لائیں اسے پیار سے رکھیں اس کی خدمت کریں یہ کونسپ جو آپ چوروں سے بچانا ہے تو اس کیا طریقے اپنانے ہماری نمائندگان مختلف شہروں سے موجود ہوں گے یہ جو میرا ذہن میں سوال اٹھا تھا دام یا بارگیننگ کیا مجھے یاد ہوں گے اور دیگر نمائندگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے بات کریں گے جی علی حسن کراچی سے مرزا حمد علی ملتان سے اور اچھا میں آپ کا نام پڑھنے والی تھی اشفا کے ساتھ ساتھ کراچی پہلے 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 جی کیا ہو رہا ہے منڈی میں صورتحال کیا ہے کیا کچھ ریٹس وغیرہ میں کمی آئی ہے یا نہیں لیکن عید قربان تو قریب تار رہے اور مرکزی منڈی تو سب جانتے ہیں نوردن بائی پاس پر سی وی ہے لیکن اب جو صورتحال حال شہر بر کے مقامات پہ اسی بھی ہوتی ہے کچھ خوشی خوشی واپس پہ چلے جاتے ہیں اپنا پسندر جانوال لیکن یہاں پہ ایک لاکھ سے قیمت شروع ہو رہی ہے جتنا خوبصورت جانوار ہوگا جتنی ہائیڈ اس کی لمبی ہوگی جتنا تکڑا جانوار ہوگا اس تکڑا قیمت بڑھتی چلے جاتے ہیں مہنگائے گئی عالم ہے دو درا سے یہاں پہ جانوار لائے گئے تو ریٹ جو ہیں ابھی زیادہ ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن اس سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہی کیونکہ مین منڈی میں ریٹ ڈیفرنٹ ہے یہاں کے مین ڈیفرنٹ ہے لیکن زیادہ لوگ یہی کوشش کرنے کہ قریب جوار میں چلے جائیں کیونکہ ابھی صورتحال چلتی اس کے مطابق لوگ احتیاط بڑھتے ہیں لیکن جو ابھی صورتحال چلی ہے اس دفعہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ لوگ اجتماعی قربانی کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی ابھی اس طاقت نکھتا کہ انڈیویجلی تو آپ پہ جو ہے جانور خیئی سکے جی اچھا آپ نے کہا کہ جتنا خوبصورت جانور ہے جتنا تگڑا جانور ہے اتنی اس کی قیمت زیادہ ہے اچھا اس دفعہ ہمارے پیچھے جانور کچھ تگڑے نہیں کل جو ہیں تگڑے جانور لگے ہوئے تھے اونٹ ہے نا اونٹ کے بارے تگڑے تھوڑا سا بیل بیل لگائیں ادھر تگڑے یہ کیا ہو رہا ہے دیمانڈ دیمانڈ تو اس دفعہ بھی گائیں کی اور بیل کی ہوتی اس میں حصے تقریبا ساد بن جاتے ہیں ساد لوگ ملک کے قربانی کے لئے پیسے کھٹا کرتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں لیکن جس طرح سے میں ہائٹ کی خوبصورتی کی بات کر رہا تھا آپ کو شاید چیز یاد ہو کہ ہمیشہ جب بھی ہم منڈی میں کوریش ہی جاتے ہیں تو مختلف اقسام جانوروں کے نام بھی مختلف ہی ہوتے ہیں جو اٹریٹ کرتے ہیں خریدار کو کہ یہ سائیوالسہ ہے اس کا نام بولو ہے یا بادشاہ ہے کچھ بولی ووڈ فلموں کے ادھاکاروں کے نام رکھ لیتے ہیں بیچ میں کنگ کونگ فلم آئی تھی تو ایک کالے رنگ کا جو ہے ایک بڑا بیل تو اس کا نام کنگ کونگ ہوتی ہے اس طرح کی بھی اٹریٹ فول چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اسی طرح سے جو قیمت ہی بھی لگاتے ہیں کیمت سے باری آتی تو پھر وہ کنگ کونگ سائیس کی طرح جو ہے قیمت بھی سامنے آ جاتی ہے کیا بات ہے کوئی سنجیدہ اور اس طرح سے بھی تھوڑے پہلے اشواق ذکر کرتے ہیں جلوہ کرنے کا تو جلوے ہی جلوے زیادر سی بات ہر طرح پہ ہے لیکن خیدار جلوے دیکھتے دنگ بھی رہ جاتے ہیں کیمت سننے کو جب ملتی تو بھائی اللہ ہی حافظ ہے کیسے طرح قربانی کر پائیں گے میری طرح بیٹھے ہی رہتے ہیں کچھ جو ہوتا ہے بس جلوے ہی جلوے ہوتے ہیں خواتین جب گوش بنانے کھڑی ہوتی ہیں تو وہی کہتی ہیں جتنا بڑا جانور ہوتا ہے اس کا گوش اتنا ہی سخت ہوتا ہے گلنے میں جو ہے اینڈ میں تو یہی کہا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے چھوٹا جانور درمیانی سائز کے جانور جو اس کو گوش اچھا ہوتا ہے یہ بھی تو مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں مرزا صاحب آپ کے پیچھے جانور کم بندے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں یہ کیا بجا ہے اس کی جب اکرل اس وقت ہم جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی انڈیز سامورانہ میں موجود ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سارے جو ہیں یہ قربانی کے جانوروں کے بیلوں کے خریدگار ہیں اس وقت یہ بادشاہ خان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا چالیس من وزن ہے اور اس کے آپ کو قیمت بتاتے ہیں چالیس من سے زیادہ اس کا وزن ہے اور چالیس لاکھ روپے اس کی قیمت اب تک لگ چکی ہے اس کے ساتھ برہمن نسل کے دو بیل ہیں جوڑی ہے جن کے پینتیس پینتیس لاکھ روپے جو ہے وہ ریٹ بتائے جا رہے ہیں یہ چار برہمن نسل کے جو ہیں کہ قربانی جائز ہوگی اس کیوں نہیں جی بالکل ان کی قربانی جائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار بندے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو اٹھانے میں ابھی تک ناکام ہے آپ کو بتا لیں چونکہ آج جمعہ کا روز ہے اور یہاں گرمی کی بات کی جائے تو ملتان جو ہے اپنی گرمی کے وجہ سے خاصی وجہ شورت رکھتا ہے سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت یہاں پر درجہ حرارت ہے اور دن نکلنے کے ساتھ ساتھ گرمی کے شدت میں بھی اضافہ ہوگا آج کے دن منڈی میں کوئی خاص چہل پہل وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی جانور بڑے بھی موجود ہیں چھوٹے بھی موجود ہیں لیکن شہری یہاں پر خریدار وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں بیوپاروں کے مطابق جیسے جن ڈھلے گا اور ٹمپریٹر کم ہوگا لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور شام کے وقت یہاں خاصا رش ہوگا اس وقت یہاں پر جانور بھی موجود ہیں بیوپار بھی موجود ہیں لیکن ان کے نقص وہ آسوان سے باتیں کر رہے ہیں جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس وقت جو شہری ہیں وہ اجتماعی قربانی کے ان کا زیادہ ایک چیز ہے جو میں اور صدف بسیکلی ڈسکس کر رہے تھے اور صدف کا بڑا ایک ویلیڈ کوئیسٹن تھا اور یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ کیا کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اتنے دن رہ گئے ہیں تو قیمتوں میں کمی ہوگی اتنے دن ہوگا اضافہ ہوگا یا دو چار دن پہلے کوئی کمی ہو جاتی کیا ہوتا آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے اور لائن کٹ گئی یہ دیکھیں یہ علمی ہے یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہے گئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری جو پیسی آ رہے ہیں مرزا صاحب یہ بالکل آ رہی ہے سوال میرا آپ تک پہنچ گیا تھا یا سوال بھی بیچ میں رہ گیا تھا نہیں جی سوال دوبارہ کیجئے گا سوال میرا یہ تھا کہ میں اور صدف یہ ڈسکس کر رہے تھے بیسکلی صدف کا یہ سوال تھا کہ یہ جو قیمتیں ہیں یہ کب کم ہوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تو ابھی قیمتیں اوپر ہیں نیچے ہیں اور اگر دو دن پہلے کوئی جانور خریدے اگرچہ میں خرید ہوں تو کیا قیمتیں اس سے کم ہوں گی یا اس سے خروج پہ ہوں گی آج بلکل شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے جو روزانہ منڈی آتی ہے لیکن وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے دن آگے جائیں گے اور بکرائید قریب آتی جائے گی اس وقت جو ہے جو باہر سے بیوپاری آئے ہوتے ہیں یہاں پر جانور لے کر ان کو ظاہر ہے ہر دن کا یہاں پر خرچہ پڑتا ہے جانوروں کو رکھنے کا رینٹ پڑتا ہے گات کے اخراجات ہیں نوکروں کے اخراجات ہیں تو جیسے جیسے بکرائید قریب آ جائے گی ایک دو روز رہ جائے گا تو ان کو اپنے گھر جانے کی فکر ہوگی اور اس چکر میں جو ہے یہاں پر جانوروں کی قیمتیں لازمی طور پر کم ہوتی ہیں اور ایک بڑی شہریوں کی تعداد وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے وہ خریداری کو یہاں ترجیح جیتی ہے اور رشت بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت یہاں پر جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن نرخ زیادہ ہونے کے وجہ سے شہری یہاں آتے تو ہیں لیکن لوٹ جاتے ہیں کہ عید سے ایک دو دن پہلے ہی خریداری کریں گے چلالیں تینکیو سو مچ اور آپ نے یہ کلیئر کر دیا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا جی کہ یہ تمام تر مسائل جانور بہت بڑا تھا میں لیٹرلی بتا رہا ہوں وہ بادشاہ خان جس کا تذکرہ کر رہے تھے پہلے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ جب وہ ساتھ کو اٹھانے کے لیے گئے اور اس نے بالکل توجہ نہیں دی ان پر تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا سائز کتنا بڑا ہے اور واقعی اس نے بادشاہت کا ایک ثبوت دیا تینکیو سو مچ مرزا احمد علی اور علی حسن کراچی سے ہمارے بھائیوں موجود تھے اب تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہے اب آپ لوگوں بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا ہماری ملڈی میں بھی دیکھ لیں کیسے جانور ہیں ابھی تھوڑا کمزور ہیں اب تھوڑا کھلائیں گے یہ بس 3D آپ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں اس سے ہاں یہ دیکھو ہاں you can have the 3D پرنٹ اب ذرا بات کر لیتے ہیں یہ جو تذکرہ کر رہے تھے ہیٹ کا گرمی کا اب گرمی سے کیا ہوتا ہے جناب کہ جب سورج کی تپیز زیادہ ہوتی ہے ہیٹ ویو آتی ہے تو اس کے رتیجے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ شدید گرمی ہو رہی ہے کہیں چوالیس اور کہیں چھالیس جبکہ جو feel like ہے temperature وہ پچاس سے زیادہ ہو رہا ہے چائنہ میں ہیٹ ویو سے بڑا برا حال ہے اسی طرح سے سری لنکا بنگلہ دیش تو پھر ہم تو اپنے ملک کی بات کر لیں لیکن وہاں بھی یہ حالات ہیں اور وفاقی دار اللکووت پنجاب اور خیبر پختنخواہ ہیٹ ویو کی ضد میں ہیں گلگل بلتستان ازاد کشمیر میں بھی یہ روان سال کی پہلی ہیٹ ویو ہے اسلام آباد راولپنڈی فیصاباد گجرہ والا سمیں اور کہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ پارج ہے چوالیس تو کہیں چھالیس ہے جبکہ گرمی کی شدت بھی جو اشفاق کہہ رہے تھے پچاس ڈگری سے زیادہ یعنی feel like محسوس ہوتی ہے سو یہ جی ان علاقوں کے حالات بتا رہی ہوں جہاں پر ٹھیک تھاک موسم ہوتا ہے اور ہمیشہ موسم موتہ دل رہتا ہے لیکن یہاں پر بھی ہم پشاور کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے علماظ احمد خان صاحب علماظ ویسے نورملی ہم سے کبھی ناشتوں پر بات کرتے تھے کبھی سوہانے موسم پر بات کرتے تھے اب جو تذکرہ کر رہے ہیں ہیٹ ویو کا تو اس وقت بھائی صبح صبح کا ٹائم ہے علماظ کیا صورتحال ہے موسم کی گرمی بہت زیادہ ہے ابھی بھی یا ٹھیک ہے موسم نہیں نہیں اشفاق گرمی تو یقیناً ہے اور صبح صبح ہی اس وقت جس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ 38 پوائنٹ سمتنگ یعنی 38 سے زیادہ درجہ حرارت اس وقت ہے اور یہ لاہور والوں کو 38, 39, 40 تک تو کچھ نہیں کہتا ہے لیکن جب اس سے بڑھ جاتا ہے یعنی آج محکمہ موسمیات والوں نے یہ ہمیں بتایا ہوا ہے وہ اکثر وہ ہمیں ایسی چیزیں بتا کر ڈرا دیتے ہیں لاہور والوں کو کہ آج اور کل یعنی آج کا دن فرائیڈے اور سیٹیڈے کو نارمل حالات میں سے وہ چار سے پانچ ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ موسم گرم ہوگا یعنی آج انہوں نے بتایا ہے کہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور اسی طرح کل بھی 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے یعنی پچھلے پندرہ بیس دن سے تو ویسے ہی ہم لاہور والے خاص سے گرمی میں رہ رہے ہیں روٹین میں یہ 41 42 یہ ویری کر رہا تھا پچھلے تین حصوں سے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں انماس آپ کو واضح آری چودری محمد صاحب سے وہ ہمیں ڈرا ہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ والے دو دن جو ہیں یہ خاص سے گرم ہوں گے اور ستم ذریفی اس پہ یہ دیکھئے کہ جو لیس کو حکام ہے وہ بار بار یعنی دن میں چار سے پانچ مرتبہ وہ دن میں بجدی کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور یہ اناناؤنسٹ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لوگوں کا برا حال ہے شدید گرمی ہے اس وقت بھی میں پسینے میں شرابہور ہوں اور لیکن ایک بات انہوں نے چودری محمد اسلام صاحب نے جو ہمارے میٹرولوجسٹ ہیں انہوں نے بڑی اچھی بتا دی کہ عید کے دن آپ کے لاہور والوں کے بڑے اچھے گزریں گے یہ دو دن تو انہوں نے شدید گرمی کے بتائے لیکن اتوار سے یعنی اتوار کے بیعاور سے بہتر ہونے کے چانسز ہیں دیکھیں انہوں نے اتنی شدید گرمی میں بھی اس ویڈ ڈریسٹ but you should suggest him کہ دیکھیں گرمی جو ہے نا اس کے اندر آپ کو ویسا لباس پہننا چاہیے جیسے جو رنگ صدف نے پہنا ہے کیونکہ تاکہ وہ ہیٹ کو رپیل کرے سورج کی روشنی کو دور بھگائے بجائے اس کے کہ آپ ایسا لباس پہنیں کیونکہ مسئلہ ہوتا ہے کلر سے بڑا فرق پڑتا ہے کلر سے فرق پڑتا ہے سیاہ لباس پہن کے جائیں وہ absorb کرتا ہے ہیٹ کو دارک کلرز جو صاحب یعنی کہ علماز بھائی کو ڈرا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے موسم کی مجموعی صورتحال پروجسٹ لاہور سے ہمارے ساتھ چودری اسلام صاحب ان سے بات کرتے ہیں چودری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ درا کیوں دیتے ہیں جی لاہوریوں کو بالخصوص کے موسم کی شدت بہت رہے گی ایسا کیوں ہے جی تینکیو مچ دیکھیں لاہور میں جو ویدر ہے صغیر ہوتا ہے سردیوں میں بہت صغیر ہوتا ہے جیسے پاک گرہ جیسے سردی اور گرمیوں میں ہیٹ فریم وغیرہ جو ویدر سپیشلی جون مہی اور جون میں تیمپریٹر بہت زیادہ یہ ایک نیچرل کی فناملہ لاہوریے درکل رکھتے نہیں ہیں لیکن فیس کرتے ہیں ایسی چیزوں کو اچھا تو یہ بتائیں اب تک میکسیم درجہ حرارت کتنا ریکارڈ کیا گیا اور آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشنز جیسے آپ ہماری نمائندے بھی کہہ رہے تھے کہ اید کے لیے اچھی خبر ہے تو لاہوریوں کے لیے اید کے دن کیسا موسم رہے گا دیکھیں ابھی جو تیمپریچر چار رہا ہے جیسے ہیٹ ویو نیکم آسمیاد نے لٹس جاری کی ہوگا اس میں جو ابھی تک میکسیم تیمپریچر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے دو دن میں فورٹی فائیو ڈگری کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن دو دن کے بعد پھر جیسے میکسیم تیمپریچر نے ایک ایڈوائزری شکریہ تو بڑا اچھا موسم ہاں لاہور سمیت تنجاب بلکہ دور پاکستان میں اچھا موسم آگا ہے اچھا تو اب ذرا یہ بتائیے گا کہ ان ڈی ایم اے کی جانب سے which is good کہ نیشنل ڈیزاسٹر management authority کی جانب سے ایک آگیا ہے کہ کچھ وہ بھی alerts دے رہے ہیں کہ گلیشر پگلنے کا جو عمل ہے وہ تیز ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حدد زیادہ ہوگی تو اسے وہ پگل سکتے ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں دیکھیں میں آپ کو ابھی جو temperature بڑا ہے جو گلگت بلدستان اور کشمیر اور کے پر کے پی ان میں بھی temperature بہت زیادہ ہے بلکہ جو مظفر آباد 40 ڈگری سے زیادہ گلگت میں بھی 40 سے زیادہ اور اس طرح اپر جو ہمارے area تو یہ جو melting ہے اس میں ہمارے جو دریاؤں میں پانی بڑا اچھا رہا ہے جیسے تربیلہ پہ بڑا اچھا اور منگلہ پہ بڑا اچھا جو storage ہے اس میں بڑا اچھا پانی آ رہا ہے تو اس کا یہ بھی ایک advantage ہے کہ پانی جو ہے کافی reservoir میں آرہا لیکن دوسرا disadvantage یہ ہے کہ جیسے ہمارے glaciers یا land sliding اس جو spell ہے اس کے دونے علاقوں flash flooding بھی آ سکتے ہے اور لہور والوں کی خبر تھوڑی سی ریلیف کی ہے کہ ایک دن ان کے اچھے گزر سکتے اور لہور میں بیسے عموماً بارش ہو جاتی مگر جو تمام طرح احتیاط ہیر ویپ میں رکھنی چاہیے وہ آپ ضرور رکھیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اور دیگر احتیاط sun block sun screen اور پانی کا استعمال زیادہ کریں ہائیڈریٹ رکھیں اپنا نہائیں بھی پی این بھی پانی کتنا آویلیبل ہے تیزا بھی پانی بھٹالیو کسیم بریک لے بریک بنتا ہے بریک کے بعد آتا ہے ویلکم بیک ونس اگین اور ایک زمانہ تھا جب لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑتی تھی تو کوئی دو وجہ ہی ہوتی تھی یا تو انہیں کوئی پریشانی یا دیپریشن ہوتا تھا یا محبت ہو جاتی تھی اس لئے راتوں کی نیند جاتی لیکن اب اس میں ایک نیا فیکٹر ہے پچھلے کئی سالوں سے بلکہ ڈیکیٹ سے وہ ہے جناب موبائل فون کا رات کا استعمال تو رات کو دیر سے سونے کی بنیادی وجہ اچھے تو شوٹس ہوتے یا ریلز ہوتی ہیں ڈیپینڈنگ کے انسٹرگرام یا فیس بوک ہے تو اس کے اندر رہتے ہیں اچھے ویسے میں آپ یہ دیکھیں ہم اویرنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ میرا حال دیکھیں میری نیند بھی بہت کام ہوتی ہے اسی مطالبہ تو میں اپنے آپ کو اس کیسے کٹ ڈاؤن کریں اپنا سکرین ٹائم بڑی چیزیں بلو لائٹ فلٹر فون پہ آجاتے ہیں کہ آپ کی حام فل لائٹ نہیں لگے لیکن بات یہ ہے کہ آپ سکرین نہیں چھوڑیں گے تو آپ دماغ کام کرتا رائے گا رات کو اگر ایک مقررہ وقت مثال کے طور پر نو دس بجے گیارہ بجے ہماری روٹین ہوتی ہے ہم نے چائے پی لی یا کافی پی لی تو اس کے بعد بھی آپ کے لیے جاگ نین نہیں آئے گی سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا تو نین کے فیز میں جائیں گے تو کیا کیا جائے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نین کہتے ہیں بڑی ضروری ہے ہماری باڈی ریکور کرتی ہے ہیل کرتی تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ نقصانات پہلے تو ہم جانیں گا پھر کیا کیا جائے اس پر بات کریں گے ڈاکٹر عزمہ حمید صاحب ہمارے ساتھ اسلام اللہ اللہ اسلام thank you میں نے صحیح بات کہ انٹرنیٹ اور موبائل نے یہ حال کر دیا ہے بلکل صحیح بات کی اور دیکھیں مجھے لگ بائیلوجیکل کلوک کی بات کی وہ ہمارا ایک برین کلوک ہے جس پہ ہمارا برین ایک سیٹ ہوا ہوا ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے کوئی بھی منٹل چینجز ہوتی ہیں بیہیویل چینجز ہوتی فیزیکل چینجز ہوتی وہ اس کلوک کو فالو کرتی ہیں اگر سرکیڈیم اگلے دن کی پرفارمنس کی تیار ہے بلکل بلکل بچے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے چھوٹے بچے ہوتے سلیپ لار طور لرز انفینٹ ان کے بڑی ہوتی سکول گوئنگ کے لیے کتنی سکول یا کالیج گوئنگ سے لیے کتنی نیند ہونی چاہیئے ہم پروفیشنال کے لیے ان کے لیے کتنی ہونی چاہیے ایڈلٹس جو تھوڑی سے ایجٹ ان کے لیے کتنی ہونی چاہیے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے جو ہم نے بیالوجیکل کلوک کی بات کی چھوٹے جو انفینٹ ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ان کے اندر اندر فلی ڈیوی ایوی نے دیکھا چھوٹے بچے سولہ سولہ گھنٹے تک سو رہے ہوتے ان کی وہ سیٹ نہیں ہوتی نا اچھا ویٹ ٹائم جسے ٹین ایجرز کی بات کی ان کو کم از کم دس سے گیارہ گھنٹے کی نین ضروری ہے لیکن ٹین ایج کے جو ایج ہوتی ہمونز کے اندر چینجز آرہی ہوتی مست کم چھے سے آٹھ گھنٹے کی نین کا ریشو ہم اس طرح نکالتے ہیں کہ ہر دو گھنٹے کے بعد بندے کو ایک گھنٹہ سو نا چاہیے دن کے اندر چار چوبیس گھنٹے ہوتے چوبیس گھنٹے میں سے اگر ہم سولہ گھنٹے کام کریں تو آٹھ گھنٹے کے نیند پوری کر لی اور رات کو ہم نے آورز پورے کر لی اس پہ ہوتا یہ ہے کہ جب رات کو ہم سوتے ہیں رات کو سونا کیوں ضروری ہے بہت سارے ہوموز ہیں جو کے کیمکلز رات کو ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہماری منٹل فیزیکل ہیلتھ پر اثر انداز ہوتے اگر ہم نے دن میں ریلیز نہیں ہوتے جو میں ایک ہومون ہے جس ہم سلیپ ہومون بھی کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دس چھٹی دن ایکس نین پوری کر لیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں آپ نے دن کا جو ایک پورا کرنا ہے دیکھیں اس طرح کیا ہوگا آپ پورے دن اگر میں ویکنڈ کو نین پوری کر لوں گا تو آپ کی باڈی کے اندر جو ریلیکس ریپیر اور ہیلنگ کا پروسس ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کو ڈیلی بیس پہ ریکوائیڈ ہوتا ہے اور ہم میں اگر آج رات کو نین پوری لے کے آئی ہوں تو میری پرفارمنس آج کیسی رہے گی میری نین کیسی ہے کیونکہ میری نین پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا میرا فوکس نہیں ہوگا جیسے میری جس دن آٹھ گھنٹے کی نین پوری ہو جائے اس دن میرے سر میں درد رہے گا شاید یہ بچہ ہے سب سے پہلے ہم نے کریکٹ کیسے کرنے کچھ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہوگی فور اگزامپل ہم نے الکوہول اور کیفین کا استعمال یا بڑی میں اگر شام کے پانچ بجے چائے پیے تو اس کا اثر رات کے گیار رو بے تک رہے گا اس کو بڑی سے نکلنے میں اٹھنا سوچ آف کر دینا ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ناممکن لگتی ہیں لیکن ہم کر سکتے اور ہم اس کو اگر ذہن میں بٹھا لیں گے ہم نہیں کر سکتے تو دیکھیں وہ ہماری باڈی اسی طرح چلے گی جس طرح ہم اپنی باڈی کو آپ کنسسٹنڈ رہے کہ مجھے اتنا بجے سونا ہے اتنے بجے اٹھنا ہے آپ کا جلدی سونا زیادہ میٹر کرتا ہے بجائے اس کے آپ جلدی اٹھے روٹین بنائیں اس کو فالو کریں آج دو دن تک مجھے نہیں ہو رہا لیکن پھر آپ کی عادت پڑ جائے گی دوسری چیز یہ ہے آپ کی پری میچور ایجنگ بھی شروع ہو جاتی اسی وجہ سے چھوٹی والے دن زیادہ دیر تک نہ جائے پھر کیا ہوگا منڈے کو آپ کی روٹین خراب ہو جائے گی آپ رات کو دیر سے سوئیں گے اور تیز کا ہونا جائے سارے چیزیں جو آپ کے سلیپ ریسور کے ساتھ چلیں بڑے مفید مشورے دی ہم لوگ ہوش کے ناپن لیں گے نیکس ٹائم جب آپ آئیں گے نیند پوری ہوگا جی انشاءاللہ ہم اس پر عمل درامت کریں گے اور آپ کو یاد دلاتے رہیں بریک لیتے ہیں اس موقع سے آپ اندازہ کریں کیا ہونے ہو ہا جی اب بات کریں گے جی فلمی سنت کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آگیا ہے حکومت نے فلم سازی کی سنت کو دس سال کے لیے ٹیکس فری قرار دے دیا ہے اور وفاقی بزیر ذریعے ہو سکتا ہے اس لیے فلم سازی کی سنت کو ٹیکس فری کیا گیا ہے ادھا کاروں کی جانت سے اس خبر پر ایک ملا جلا ردی حمل آیا ہے اور کچھ کہنا ہے فلم سنت کے لیے رات خوش آئند ہے لیکن دیکھنا ہے اس پر عمل درامت کس حد تک ہوتا ہے مسئلہ یہ اعلانات ہو جاتے عمل درامت نہیں ہوتا اچھ ظاہر ہے کہ ہم بات کرتے ہیں دنیا کے سامنے پاکستان کا مصبت امیج بھی جاتا ہے دوسرا یہاں پر آپ کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے کیونکہ آپ کمپیٹ کرنا ہے ہولیووڈ سے تو خیر ہے کہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر پیسہ انویسٹ بہت ہے بولیوڈ آپ کے ظاہر ہے کہ آپ کمپیٹ کس طرح سے کر سکتے کہ آپ پاس ہچی سٹوری ہو پلس آپ کو حکومت کی جانب سے مراد دی جائیں کیونکہ تیلنٹ اگر کی بات شبہ ہے سید نور صاحب معروف فلم صاحب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں پورے پاکستان کی بہت شکریہ سید نور صاحب جیل جو اعلان ہوا ہے دس سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے آپ کی پوزیٹیو ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پہلے سکری لیکن ہمارے ہاں فلمیں کچھ زیادہ نہیں بنی اور اس کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا تب اس کا فائدہ ہوگا بہت آدمی فلس بنے گی اور اس کا جو ریولیو ہوگا اس کو پیدوسر ہو جائے گا ٹیکس نہیں اکٹے گا لیکن یہاں ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا گو کے حکومت کی طرف سے یہ فسیلیٹی ہے فلم انڈسٹری کو لیکن کچھ اور کرنا چاہیے ٹیکس کی چھوٹ جو ہے مسئلہ اس کا کوئی ٹیکس کی چھوٹ ہے جب کان ہو جب فاہر نہیں ہو گئے تو سار لیکن سعید نور صاحب آپ نے کہا کہ کچھ اور کرنا چاہیے کیا ایسا کیا جائے کہ انڈسٹری کو فروغ ملے اور جو زبو حالی کا شکار ہے اس سے نکلا جا سکے ایسا ہی ایسا ہی ہی ایسا ہی ریکنیکٹ سید نور صاحب آواز سن کی ہم نہیں سن پا رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیکس شوٹ ہمیں پہلے سے تھی دوسرا یہ کہ کچھ ایسی چیزیں نہیں بن رہی ہیں کچھ ایسی چیزیں بنے گی اگر ایسا ہے تو مزید کیا فلم انڈسٹری چاہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو انسینٹیو بل سکے فائدہ ہو سکے کیونکہ اوور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال موشی لحظ سے چھیک آپ کے اس وقت آباز ہمیں صحیح سے نہیں سنائی دیتی آپ کہہ رہے تھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے تو وہ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارا رابطہ نہیں ہو بارہ یہ وہ چیزیں ہیں انڈسٹری کے ورحظ ضروری ہے کہ شائعقین کو سینما کی طرف لائے جائے اچھی انٹرٹینمنٹ فراہم کی جائے کیونکہ اس سے جیسے اشواق نے بھی مینشن کیا جب آپ کی انڈسٹری گرو کرتی ہے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں اور پھر آپ کی فلم اگر باہر جاتی ہیں یا کسی اور جو ویب سیریز ہوتی ہیں اس پلیٹفارم پر جاتی ہیں تو وہاں پر بھی آپ بہت سارا ریونیو جنریٹ کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو بڑے بڑے ملٹی پلیکس یہ سارے ہیں تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر سٹاف ہوتا ہے اس کے روزگار کا ذریعہ بھی ہوتا ہے پلس یہ ہے کہ جب آپ سینما میں جاتے ہیں تو آپ صرف مووی دیکھنے نہیں جاتے آپ کے لئے ایک تھوڑا سا انٹیٹینمنٹ کا باعث بھی چیز ہوتی ہے آپ وہاں پر جا کے پاپ کونز اور نجانے کیا کیا چیزیں بھی خریدتے ہیں صدر یہ ضروری اتنی سٹریس فل لائف میں اگر آپ تفریح مل جائے تو یہ بڑا محبت کی ایک لازوال داستان کہا جاتا ہے لیکن اب ماں سے محبت کا ایک منفرد انداز سامنے آیا اور وہ یہ بھارتی شہر چنہی میں بیٹے نے ماں کی یاد میں تاج مہر جیسی امارت تعمیر کروا دی خوبصورت نقش نگار سے سجیز دلکش امارت پر کروڑوں روپے کی لاغت آئی آپ یہ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو سال میں تعمیر ہوئی ہے ایسی سنتے نا کہ ہاتھ کٹوا دیت ہے جذبہ ہے ماں سے محبت کا بھائی زبردست آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑا زبردست یہ عمر الدین شیخ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے والدہ کی یاد میں یہ عمارت عظیم شان عمارت بروا دی آپ کے زمین چاہیے اپنے زمین اقوائر کی ہوگی گورنمنٹ سے اجازت لی ہوگی ایسی بلڈنگز کے لیے پھر یہ صرف یہ نہیں کہ ماں سے بس اپنے محبت کے زار میں کہیں بھی عمارت تعمیر کر دی اور اس کو بڑا سب کانٹینینٹ میں بھارت میں ایک نئی روایت سامنے آگئی ہے تاج محل کے بعد ساز بہو والا سلسلہ پہلے اتر پردیش میں یہ تھا لیکن یہ ہے کہ چننے میں آگرہ اور چننے لیکن بڑا میموریل ہاؤس ہے یہ بسی تھوڑی سی ڈیٹیل فردر دے دیں عمر الدین شیخ صاحب ہیں دعود یہ بزنسمن ہیں وہ والے نہیں دوسرے انہوں نے جناب ایک بڑا زبردست تاج محل کی طرح کی امارت بنائی ہے اور اپنی والدہ کی آدمی امارت بنائی اور کیا اس کے اوپر اخراجات کہا جا رہا ہے کہ 50 ملین روپیز یعنی انڈین روپیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں یہ امارت بنی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک محبت کے لیے اور ایک خیدت کے لیے میرے لیے بھی تاج محل بنا جی پس آپ دیکھیں پیسے ہوں گے تو بنوا لیں گے کیا کر سکتے اسی کے ساتھ آج کی پروگرام میں آپ سے جا چاہتے آئے ہم نے آپ کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا آپ سے پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ